بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 12 نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کے جانب خبر شرامی کرتے ہیں سیالکورس سے ہمارے بیرو چیف بابر بیک کی رپورٹ کے مطابق چیئر پرسن چیف منسٹر ڈیریکٹوریٹ فور ایویویشن فیڈبیک انسپیکشن اینڈ مونیٹرنگ پنجاب برگیڈیا ریٹائٹ بابر اللہ الدین کا گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال کا جانک دورہ چلڈن وارڈ آئی سی یو ڈیل ایسیز یونٹ میڈیکل وارڈ ٹراما سینٹر اور سرجکل وارڈ سمیت اسپتال کے مختلف شباجات کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی اور ان کو ملنے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا بابر اللہ الدین نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب منیم نواز شیف کے وزن کے مطابق گورننس کو بہتر بنانے کے لیے احتساب کے نظام کو بہتر بنا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف مریضوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں کیونکہ مریضوں کو تسلیح اور تشویح سے بیمار جلد تندرست ہوتا ہے انہوں نے مریضوں کو ہدایت کی کہ دروت پاک کا ورد کریں جلد شفا ملے گی انہوں نے موقع پر موجود ایم ایس ڈاکٹر تارک پاٹ اسپتال میں مریضوں کے لوحکین کے لیے سبزہ زار میں نشستیں رکھی جائیں وزیراللہ پنجا مریضوں کے مطابق مریضوں کو علاج مالجہ کی سہولیات اور عدویات بلکل موفت افراہمی اسپتہ انتظامیہ کے اولین ذمہ داری ہے صفائی سترائی اور ہائیجین کا خیال رکھا جائے ایمرجنسی میں مریضوں کو ہر قسم کی عدویات اسپتال کے اندر سے افراہم کی جائیں اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سیالکورت محمد مزل کرنے بھی مجود تھے